میرا خیال تھا کہ ٹرین گزر جانے کے بعد پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کو ہم پر شبہ ہو جائے ویسے بھی میرا اندازہ تھا کہ بیلا اور کشو رائم کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی بھی سٹیشن پر موجود ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے رتنا کماؤنٹ آبو کے پریم نواز ریسٹورنٹ میں ویٹرس کی حیثیت سے دیکھا ہو ٹرین گزرنے کے بعد ہم پلیٹ فارم پر موجود بہت لوگوں کی نظروں میں آ سکتے تھے اس لیے میں مال گاڑی کی دوسری طرف نکل جانا چاہتا تھا دوسری طرف ایک اور پلیٹ فارم تھا وہاں بھی کچھ لوگ موجود تھے میں نے پلیٹ فارم پر چڑھ کر رتنا کو بھی اوپر کھینچ لیا اور ایک طرف چلنے لگا ہم پلیٹ فارم پر مخالف زمت میں جا رہے تھیں ایک مرتبہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چون گیا وہ مسافر ٹرین پلیٹ فارم سے نکل کر تھوڑی دور جانے کے بعد رک گئی تھی ٹرین کیوں رک گئی رتنا کے لہجے میں تشویش تھی بڑے سٹیشنوں پر اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے میں نے جواب دیا کوئی مسافر اپنا سامان پلیٹ فارم پر بھول جاتا ہے اور کوئی اپنا بچہ بعض وقت کوئی مسافر ہی رہ جاتا ہے تو دوسرے ہمدردی میں زنجیر کھینچ کر ٹرین رکوا دیتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا اس میں نہیں آسکتی لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی مسافر نے ٹرین روانہ ہونے سے پہلے ہی باتروم جانا چاہا ہو اور بہلا اس کی نظروں میں آگئی ہو ممکن ہے اسے لاش ہی سمجھ لیا گیا ہو میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا وہ سامنے مال گاڑیوں کے پیشے کوئی کچھی آبادی نظر آ رہی ہے اس آبادی سے نکل کر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے تمہارا اندیشہ غلط نہیں ہے اس لیے ذرا تیز چلو ہم اس پلیٹ فارم کی آخری حد پر ریلوے یارڈ پر پہنچے ہی تھے کہ دائیں طرف سے ایک مال گاڑی کے نیچے سے وہی عورت نمدار ہوئی جو پلیٹ فارم پر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اور بعد میں جاتے وقت اس نے عجیب سی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا تھا شریمان جی اس نے ہماری طرف آتی ہوئے مجھے آباز دی اس طرف جانا خطرے سے کھالی نہیں ادھر کو جاؤ میں چونگ گیا اس نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم کسی خطرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہاں تک ہماری پیچھے کیسے آگئی میں روک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے اور اس عورت نے اسی کو بکارا ہے میں نے آپ ہی کو آواز دی ہے شریمان جی اور شریماتی جی اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ادھر کو جاؤ میں نے رتنا کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں بھی الجن تھی ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ وہ بیلا کے ساتھی تو نہیں لیکن اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اگر وہ بیلا کے ساتھی ہوتی اس نے ہم میں سے گزے کو پہشان لیا تھا تو ہم یہ پلیٹ فارم پر بینچ سے اٹھنے کا موقع نہ ملتا ہم دونوں اس کے قریب آگئے میرا نام سیتا ہے مجھے اپنا ہمدرد سمجھو اس نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہت آگئی میں نے جب تم دونوں کو پلیٹ فارم پر دیکھا تھا تو اس وقت سمجھ گئی تھی کہ کوئی گڑھوڑ ہے اور نہ جانے مجھے یہ کیسے یقین تھا کہ تم لوگ اس ٹرین سے رہ جاؤ گی اور میرا اندازہ درست نکلا ٹرین جانے کے بعد میں نے تم دونوں کو دوسری پٹری پر مال گاڑی کے نیچے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ تم لوگوں کو اس وقت کسی مدد کی ضرورت ہے اس لئے میں بھی اس پلیٹ فارم سے اتر گل اس مال گاڑی کے پیچھے چلتے رہی اب وہ ٹرین بھی رک گئی ہے کسی نے زنجیر کھینج دی ہے کوئی گڑھوڑ ہوئی ہے اس کا پتہ تو بعد میں چل جائے گا فیلال تو تم لوگوں کو ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں محفوظ رہ سکو میرے ساتھ آؤ میں اور رتنا نے ایک بار ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خموشی سے اس کے ساتھ چل پڑے ہم مال گاڑیوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے وہاں سے کسی قدر دور ریلوے یارڈ سے باہر آگئے یہاں ریلوے لائن اور سڑک کے درمیان کی جگہ پر بھی اس پچیس جھومپڑے بنے ہوئے تھے یہ بھیل خانہ بدوش تھے جو ہر جگہ کو اپنی ملکیت سمجھ کر جھومپڑے ڈال لیتے تھے ہم لوگ جھومپڑوں سے نکل کر سڑک کے کھنارے پر آگئے دائیں طرف ریلوے سٹیشن تھا اور دائیں طرف کافی آگئے ایک چوراہ تھا تم لوگ یہاں رکھوں میں گاڑی لے کر آتی ہوں سیتہ نے کہا ہم ایک جھومپڑے کی یارڈ میں کھڑے ہو گئے جھومپڑوں کے درمیان کھلی جگہ پر ایک گنجان چھاکھو والا درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھوئی بھیل عورت مشکوک سی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی مجھے تو یہ عورت کچھ مشتبہ سے لگی ایسا نہ ہو کسی مصیبت میں پھنس جائیں بہتر ہوگا کہ یہاں سے کسی طرف بھاگ چلو رتنا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا مجتبہ تو مجھے بھی لگتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا تعلق بیلہ سے نہیں ہو سکتا میں نے کہا اگر ٹرین بیلہ کی وجہ سے رکھی ہے تو سمجھو کہ اس علاقے میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے ہم اگر یہاں سے بھاگ بھی لیں تو زیادہ دور نہیں جا سکیں گے ہمیں کسی محفوظ جگہ کی ضرورت ہے اور ایسی جگہ ہمیں یہ سیتا ہی فراہم کر سکتی ہے یہ کون ہے اور اسے یکا یک ہم سے ہمدردی کیوں ہو گئی اس کا بھی پتہ چل جائے گا اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو یہ زندہ نہیں بچ سکے گی ہم ان جھومپڑوں کے پاس تقریباً دس منٹ تک کھڑے رہے اس دوران رتنا نے ایک بیل عورت سے پانی لے کر پیا تھا وہ عورت اپنے آپ کو اچھوٹ سمجھتے ہوئے پانی دینے میں کچھ پسو پیش کر رہی تھی مگر جب رتنا نے کہا کہ وہ کسی ذات کو اچھوٹ نہیں سمجھتی تو یہ سورت نے الومینیم کے کٹورے میں مٹکے سے پانی بھر کر دے دیا اسی کٹورے میں سے چند گھونٹ میں نے بھی پیئے تھے جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں دھوک تھی پسینے سے میری کمیز جی سم سے چپکل رہ گئی تھی ان بیل عورتوں نے ہمیں کہا بھی تھا کہ ہم درخت کے سائے میں کھڑے ہو جائیں مگر ہم نے اسی جگہ پر کھڑے رہنے کو ترجیح دی جہاں سیتا ہمیں چھوڑ کر گئی تھی سڑک پر ٹرافک کی عام دور افزاری تھی دس منٹ بعد سلور کلر کی ایک مرسیڈیز چھوپڑوں کے سامنے آ کر رکھی تو میں نے اور رتنا نیمائنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مرسیڈیز کے سٹیرنگ کے ساتھ ہم دونوں نے سیتا کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا کار میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کار ائر کنڈیشن تھی کیونکہ اس کے تمام شیشے چڑے ہوئے تھے آگے والی کھڑکی کا شیشہ آدھا نیچے سے رگیا اور سیتا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے آواز دی آجاؤ شریمان جی میں اور رتنا کار کی طرف بڑھ گئے پچھلے دروازہ کھول کر پہلے میں اندر داخل ہوا اور پھر رتنا بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا کار میں بیٹھتی یوں لگا جیسے ہم جہنم سے نکل کر جنت میں آگئے ہوں کار کا ائر کنڈیشن فل سپیڈ پر چل دا تھا بڑی گڑڑ ہو گئی ہے شریمان جی سیتا نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں ٹرین رکھنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رک گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی ٹرین پلیٹ فارم پر واپس آگئی ہے اور شاید اب اس کی روانگی میں دو چار گھنٹوں کی تاخیر ہو جائے گی ٹرین کو چاروں طرف سے پولیس نے گھر لیا ہے اور کسی مسافر کو نیچے اترنے کی جازت نہیں کیوں کیا ہوا میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا ٹرین میں ڈاکو گھز گئے ہیں کیا معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک لگتا ہے سیتا نے سامنے لگے ہوئے آئینے کا ذاویہ دروس کرتے ہوئے کہا ٹرین کی نو نمبر بوگی کے ٹوائلٹ سے ایک عورت بے ہوش پڑی ہوئی ملی ہے اسے شاید گلہ گھونٹ کر احلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ جو کوئی بھی تھا اپنی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا کاش میں نے بیلا کا گلہ گھونٹ کر مار ہی دیا ہوتا میں نے دل ہی دل میں سوچا اور سیتا کی بات پر غور کرنے لگا اس نے بات کرتے ہوئے نو نمبر بوگی پر خاصہ زور دیا تھا اس نے مجھے اندازہ لگانے میں دوشواری پیش نہیں آئی کہ اس نے ہمیں اس بوگی میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا وہ کون تھا پکڑا گیا میں نے کہا اور جواب کا انتظار کے بغیر بولا وہ عورت کون ہے کیا وہ آدمی اسے لوٹنا چاہتا تھا یا ریپ کرنا چاہتا تھا آج گل ٹرینوں میں عورتوں کے ساتھ ایسی بہت سی وارداتے ہو رہی ہیں تم نے ایک دم سے کئی سوال کر ڈالے سیتا نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اس عورت کے ساتھی بھی اسٹیشن پر موجود تھے وہ مقامی پولیس کو بتا چکے ہیں کہ بیلہ نام کی عورت سرکار میں ایک بہت بڑے عہدے پر ہے اتنے بڑے عہدے پر اگر وہ چاہے تو چیف منسٹر بھی اس کے پیر چاٹنے پر مجبور ہو سکتا ہے عورت بھی ہوش میں نہیں آئی تھی میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ایک توفان اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر تم لوگوں کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا کیوں ہمیں کیوں مشکل پیش آئے گی بیلہ نام کی اس عورت سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے میں نے دل کی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے کہا تمہارا بیلہ نام کی اس عورت سے کوئی تعلق نہ بھی ہو لیکن بہت سے لوگ بتا سکتے ہیں کہ تم لوگ بھی نو نمبر بوگی میں سوار ہوئے تھے ہو سکتا ہے میری طرح کسی اول نے بھی تمہیں دوسری طرف ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھ لیا ہو اس بوگی کے مسافر تو یہ بتا ہی سکتے ہیں کہ تم لوگ ٹرین چلنے کے بعد اس بوگی سے اتر گئے تھے وہ میرے موہ سے گہرہ سانس نکل گیا سیتہ بہت گہری اور ذہین عورت تھی اس کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے ہمیں پلیٹ فارم پر ہتار لیا تھا کہ ہم کسی پریشانی میں مقتلہ ہیں اور وہ شاید میرے پاس بینچ پر بیٹھی ہی اس لیے تھی کہ باتوں کا سلسلہ شروع کرتی اور ہمارے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتی لیکن اسی وقت ٹرین آگئی اور ہم بینچ سے اٹھ گئے تھے مگر اس نے ہمیں نگاہوں سے اجل ہونے نہیں دیا تھا اس نے پلیٹ فارم پر ہماری نگرانی کیوں شروع کر دی تھی اور ہماری مدد کو ریلوے یارڈ میں کیوں پہنچ گئی تھی اس کا پتہ تو بعد میں چلتا لیکن مجھے کچھ ہلکا سا اندازہ تھا میرا خیال تھا کہ وہ رتنہ کے چکر میں ہے رتنہ کمبخت تھی ہی اتنی حسین کے خامخواہ اس کی طرف دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا مجھے سیتہ پر شبہ تھا کہ وہ شکاری عورت ہے اونچا شکار کھیلتی ہے اس کی باتوں سے اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ بہت ذہین عورت ہے اور رکاو جیسی نگاہیں رکھتی ہے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھی ہو کہ میں رتنہ کو بھگا کر لے جا رہا ہوں ہمارے پاس سامان کے نام پر کپڑے کا ایک تھالہ تھا اور اس تھیلے ہی نے ہمیں اس کی نظروں میں مشبوک بنا دیا تھا اگر ہمارے پاس سوٹ کے سوتا تو شاید اسے ہم پر شبہ نہ ہوتا بہرحال میں مختات ہو گیا وہ دس منٹ میں ٹرین رکنے کی وجہ اور اس کے حوالے سے اتنی ساری معلومات حاصل کرائی تھی اس موضوع پر مزید گفتگو ہوتی تو بات بہت آگے بڑھ سکتی تھی اور ہمارے بارے میں وہ کچھ اور نتیجہ آخذ کر سکتی تھی کار شہر کے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی سرکٹ ہاؤس کے قریب سے گزر کر ایک اور کشادہ سڑک پر مڑ گئی اور پھر مزید دو تین سڑکوں پر گھومنے کے بعد ایک ایسی سڑک آگئی جس کے دونوں طرف بڑے بڑے بنگلے تھے سڑک کافی کچھ شادہ تھی فٹ پات کی بجائے تقریباً پندرہ فٹ جوڑا گرین بیلٹ تھا جہاں مناسب فاصلوں پر قد آور درخت بھی لگے ہوئے تھے گرین بیلٹ کے ساتھ سرویس روڈ اور پھر بنگلے تھے بنگلو اور سرویس روڈ کے درمیان بھی خوبصوراً لان بنے ہوئے تھے ہر بنگلے کا لان الگ تھا سیتا نے کار کی رفتار کھم کر دی اور پھر ایک موڑ کارٹ کر ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے روک لی پہلی مرتبہ ہارن بجانے کے صرف دو منٹ بعد گیٹ کھل گیا اور سیتا کار کو اندر لیتی چلے گئی گیٹ کھولنے مالی آدمی کو دیکھ کر میں چوکے بغیر نہیں رہ سکا اس کا قادر ساڑھے چھے فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا سر پر گہرے سرخ رنگ کی وال دیکھ کر واندی ہوئی بڑی سے بگڑی بل کھاتی ہوئی موچے جو زیادہ بڑی نہیں تھی داری غالبن دو تین روز سے نہیں بنائی گئی تھی اس نے براؤن کلر کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی یہ غالبن اس کا یونی فارم تھا کمر پر لگے ہوئے چوڑے بیلٹ کے ہولی سٹر میں پسٹول کا دستہ بھی جھانک رہا تھا وہ بنگلے کا گارڈ تھا میرے موہ سے گہرہ سانس نکل گیا مجھے اندازہ لگانے میں دوشواری پیش نہیں آئی کہ ایک نئی مصیبت کا آغاز ہونے والا ہے میں نے رتنہ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں تشویش نمائی تھی جب ہم بھیل خانہ بدوشوں کی جھمٹیوں میں کھڑے تھے تو رتنہ نے وہاں سے بھاگ جانے کو کہا تھا لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر رتنہ کی بات مان لیتا تو اچھا ہی ہوتا شاید ہمیں کوئی محفوظ جگہ مل جاتی مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہوئی چکا تھا اگر یہ کوئی جال تھا تو یہیں اس سے نکلنا تھا کار گوشادہ پورچ میں رو گئی سیتہ نے انجن بند کر دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی میں اور رتنہ بھی نیچے آ گئے رتنہ نے انتہالہ بغل میں دوار رکھا تھا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا بہت گوشادہ کمپاؤنڈ تھا کچھ حصہ پختہ تھا جس پر سفید ماربل کے بڑے بڑے ٹکڑے لگے ہوئے تھے جبکہ لون کا باقی حصہ لشکرین تھا خوبصورت کیاریاں بنی ہوئے تھیں جن میں پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے زیادہ پودے غلاب کے تھے چار دیواری کے ساتھ ساتھ بھی مار پنک کے پودے لگے ہوئے تھے لیکن کوئی بھی پودا دیوار سے زیادہ انچہ نہیں تھا یہ میرا غریب خانہ ہے سیتہ نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا یہاں تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں کوئی خطرہ ہوگا بار بار خطرے کا ذکر کیوں کر لی ہو میں نے سیتہ کو گورتے ہوئے کہا ہم کوئی جرم کر کے تو نہیں بھاگے جو کسی قسم کا ڈر خوف ہو اور ہم کسی سے چھپتے پھریں بس ایک چھوٹی سے گلتی ہو گئی لیکن وہ ہمارا کھریلو معاملہ ہے میں اس گلتی کو سمجھ رہی ہوں اس لیے تو تم لوگوں کی مدد کر رہی ہوں سیتہ نے کہتے ہوئے میں نے خیز نظروں سریعترہ کی طرف دیکھا لیکن تم لوگ گھوراؤ نہیں تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے آؤ اندر تو چلو اس وقت برامدہ والا دروازہ کھلا اور گیٹ پر موجود گارڈ کی طرح کا ایک لمبا تڑنگا آدمی باہر نکلا اس کے سر پر بھی گہرے سرخ رنگ کی پگڑی اور براؤن کلر کی انیو فاؤن تھی یہ بھی ملازم ہی تھا مگر اس کے بیٹ میں کوئی پسٹول وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا برامدہ بھی بہت وزیو عریض تھا یہاں بھی فرش پر سفید مارول کے بڑے بڑے ٹکڑے لگے ہوئے تھے دیواروں پر مارول ہی نظر آ رہا تھا راجستان میں مارول اور سنگ مرور کی پاہڑ یا نہیں بلکہ پاہڑ تھے اس لئے گھروں کی تعمیر میں مارول اور سنگ مرور کا استعمال کسرت سے کیا گیا تھا دروازے سے برامد ہونے والے لمبے ترنگے ملازم نے دروازہ کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے بہت وسیع عریض حال تھا فرش پر دبیز کالین اور بہت شاندار قیمتی فلنیچر آ راستہ تھا دیواروں پر تصابیر آویزہ تھی جو سیتا کے ذوق کا ثبوت فراہم کر رہی تھی اس وزیع عریض بنگلی اور اس کی آرائش کو دیکھ کر اس کی مالی حیثیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا ایک عورت دائیں طرف کی رہ دری سے نکل کر حال میں آ گئی اس کی عمر تیس کے لگ بگ رہی ہوگی درمیانہ قد سڈول جسم اور چہرے کے نقوش واجبی سے تھے رنگت کسی قدرے کھیلتے ہوئی تھی اس نے ہلکے فیروزی رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی جو اس پر بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی شاردہ سیتا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں ان کے خاطر مدارت میں کوئی قسل نہیں رہنی چاہیے میں کوئی شکایت نہ سنوں ان کا سامان لے جا کر کمری میں رکھتے ہو اور چائے وغیرہ کا بندو بس کرو مجھے اندازہ لگانے میں دوشواری پیش نہیں آئی کہ شاردہ بھی ملازمہ تھی سیتا کا حکم سن کر اس نے در ادھر دیکھا اس کا خیال تھا کہ ہمارے سامان میں سوٹ کے ایسے کچھ اور چیزیں ہوں گی مگر جب اسے ایسے کچھ چیز نہیں ملی تو وہ رتنا کے تھیلے کی طرفات بڑھاتے ہوئے بولی لائیے میڈم یہ بیگ مجھے دے دیں نہیں نہیں ہے میرے پاس ہی ٹھیک ہے رتنا نے جواب دیا سیتا کے ہنٹوں پر خفیف سے مسکراہٹ آگئی شاردہ میڈم کو ان کا کمرہ دکھا دو اس نے کہا آئیے میڈم شاردہ نے رتنا کی طرف دیکھا رتنا نے میری طرف دیکھا میں نے اسے اشارہ کر دیا وہ خموشی سے شاردہ کے سار رہ دری میں چلی گئی بیٹھوئی ان کے جانے کے بعد سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں ایک سوفے پر بیٹھ گیا سیتا بھی میرے سامنے بیٹھ گی وہ چنلمہیں میری طرف دیکھتے رہی پھر بولی لانڈیا تو بہت زوردار ہے عمر اگلچہ 35 سے کچھ اوپر ہی لگتی ہے مگر لاکھوں میں ایک ہے زبان چھوکریوں کو بھی مات کرتی ہے کہاں سے اڑا کر لائے ہو جی میں اچھل پڑا سیتا کے بارے میں جو میں نے سوچا تھا وہ دروس ثابت ہوا تھا وہ یہی سمجھی تھی کہ میں رتنا کو کہیں سے بگا کر لائے ہوں وہ واقعی بڑی گھا قسم کی عورت تھی اس کی زبان اور لبوں لہجے سے بھی میں نے فورا نہیں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کس کریکٹر کی مالکہ ہے رچنا میری پتنی ہے میں اسے کہیں سے بگا کر نہیں لائے میں نے کہا میں نے جان بوچ کر رتنا کا نام غلط لیا تھا میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں اس نے میرے چہرے پر نزے جماتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بھی اب بدل گیا تھا میں نے تم دونوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ بھاگے ہوئے ہو اگر وہ تمہاری پتنی ہے تو کہیں جانے کے لیے اس طرح ڈلنے کی کیا ضرورت تھی اور تمہارے پاس کوئی سوٹ کیس بھی نہیں وہ تھیلہ بھی اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ میں اسے کہیں سے بگا کر نہیں لائے سیتہ دیوی میں نے اس کی بات کار دی میرا اندازہ ہے کہ اسٹیشن پر تمہیں رچنا کا کوئی استدال نظر آ گیا ہوگا جس سے تم لوگ بدحواس ہو گئے اور شاید وہ شخص ٹرین میں بھی سوار ہو گیا تھا جس وجہ سے تم لوگ ٹرین سے اتر گئے میں شروع سے تم لوگوں پل نگاہ رکھے ہوئے تھی میں نے تم لوگوں کو دیکھتے ہی جو اندازہ قائم کیا تھا وہ دروس نکلا تم غلط سمجھ رہی ہو سیتہ دیوی میں نے کسی قدر کڑے لہجے میں کہا ویسے ہی اچھا ہی تھا کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی اور یہ بھی غنیمت تھا اسٹل وہ میرے چہرے پل نگزے جماعت دی ہوئے بولی میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے ایک نظر کسی کے چہرے پر ڈالوں تو اس کے اندر تک جھانک لیتی ہوں تم لوگوں کے بارے میں میرے اندازہ غلط نہیں ہو سکتا وہ چل نمو کو خموش ہوئی پھر بولی میں پریم کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی اس لئے یہ مت کہنا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پریم کرتے ہو اس لئے بھاگ نکلے تھے یہ پریم بریم سب ڈھگو سلے ہیں آج کل جو کچھ بھی ہوتا ہے دولت اور عورت کے لئے ہوتا ہے تم بھی شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کے حسن سے متاثر ہو تم بھی خوبرو اور جوان ہو وہ آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گئی ہوگی اور تم اسے بھگا لائے اس تھیل میں یقیناً نکدی اور زیورات ہوں گے جو وہ گھر سے چھرا کر لائی ہے وہ چلنموں کو خموش ہوئی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی اب ہوگا یہ کہ تم اسے مستقل طور پر اپنی گلے کا ہار بنا کر نہیں رکھ سکتے تمہیں ہر وقت پکڑے جانے کا خوف ہوگا ایسے کیسوں میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی لڑکہ جب کسی لڑکی کو بھگا کر لاتا ہے تو لڑکی گھر سے نکدی اور زیورات بھی چھرا کر لیاتی ہے دونوں کچھ روز عیش کرتے ہیں اور جب لڑکی کے لائی ہوئی دولت ختم ہو جاتی ہے تو لڑکہ اس لڑکی کو بہت سمجھنے لگتا ہے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے کسی اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں کے بیچ بے سہارہ چھوڑ کر باگ جاتا ہے وہ تو خود تو غائب ہو جاتا ہے لیکن لڑکی پولیس یا گنڈوں کے حال لگ جاتی ہے اور میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی رچنا کے ساتھ یہی کرو گے اس لیے وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی خاموشی کا یہ وقفہ زیادہ تغیل ثابت نہیں ہوا وہ کہہ رہی تھی میں تمہیں بھلائی کے لیے ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں یہ عورت تمہارے لیے عذاب بنی رہے گی اگر پولیس کے حال لگ گئے تو غواہ کی کیس میں چار چھ سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے جب بعد پولیس اور عدالت تک پہنچے گی تو یہ عورت بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی اس لیے تمہاری بھلائی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی اس عورت سے پیچھا چھوڑا لو میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے بارے میں سیتا کا تجزیہ بالکل درست تھا خدرتنا اس تجربے سے گزر چکی تھی بلکہ اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی وہ اگرچہ گھر سے بھاگی نہیں تھی یہ اپنے باس کے ساتھ آئی تھی اس کا باس چند روز عیش کر کے اسے ہوتل میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور وہ بعد میں ہوتل کا کرایت جھکاتی رہی تھی تم لوگ چند روز یہاں میرے پاس رہو عیش کرو اپنی من کی آشائے پوری کرلو اور پھر رچنا کو یہاں چھوڑ کر خموشی سے چلے جاؤ وہ تھیلہ بھی اپنی سال لے جا سکتے ہو اس میں کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ چالیس ہزار کا مال مجھے اس کی ضرورت نہیں بلکہ دس بیس ہزار میں بھی تمہیں دے دوں گی میں جانتی ہوں رچنا سے تمہارا دل جلد ہی بھر جائے گا تمہیں اسے کہیں نہ کہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے اور وہ گنڈوں کے حال لگ جائے گی یہاں میرے پاس رہے گی تو زنگی برعیش کرے گی اسے رانی بنا کر رکھوں گی اب اصل حقیقت سامنے آگئی تھی کوئی بار ڈھکی چھوپی نہیں تھی اس نے شروع ہی سے رتنا گتارا تھا اور ہمارے چہروں سے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم کچھ پریشان ہیں اس نے اپنے طور پر یہ نتیجہ آخذ کر لیا تھا کہ میں اسے بگا کر لیا ہوں اور اس نے ہمارے ہمدرد بن کر ہمیں پھنسا لیا تھا اور گھر میں آتے ہی لگی لپٹی رکھے بغیر اس نے میرے سامنے اپنا مقصد بیان کر دیا میں سمجھ گیا کہ وہ انچے درجے کی تواف ہے یہ راجواری کا علاقہ ہے یہاں دولت مندو کی کمی نہیں ہے اور سیتا ان دولت مندو کو عورتیں سپلائی کرتی ہے یہ علی شان بنگلہ قیمتی سازو سامان اور مرسیڈیز جیسی نئی مارڈل کی کار یہ سب کچھ اسے ایسے ہی نہیں مل گیا ویسے بھی میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا بہترہ واقعی ایسی تھی کہ اسے رانی بنائے جائے یہاں ایک بعد فوراں نیمن ایک بات نوٹ کر لی کہ ہم زبردستی یہاں سے نہیں جا سکتے اس نے دو مسٹنگے پال لکھے تھے ان میں سے ایک مسلے بھی تھا ان پر قابو پانا آسان نہیں تھا سیتہ تواف تھی اور اس قسم کی توافیں ایسے غنڈے ضرور پھالتی ہیں ان سے نہ صرف عورتیں قابو میں رہتی ہیں بلکہ معزز اور دولت مند گاہک بھی دباؤ میں رہتے ہیں تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہی ہیں